وَبِوَجْهِ الْقَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِ مَنْ يَشَا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِئَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُزْلَمُونَ لِلْفُقْرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَتِعُونَ ذَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفُفُ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَةِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعْلَانِيَاءَ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ صدق اللہ العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَيْسَ عَلَيْكَ حُدَاهُمْ نہیں ہے آپ کی ذمہ داری انہیں ہدایت دینا وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَاهِ لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِئَنْفُسِكُمْ جو بھی تم خرج کرتے ہو اپنے مال سے فَلِئَنْفُسِكُمْ وہ تمہارے اپنے لیے ہے جو بھی تم خرج کرتے ہو کسی مال سے فَلِئَنْفُسِكُمْ وہ تمہاری اپنی جان سے بلائیے وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا بْتِغَا عَوَجْهِ اللَّهِ اور نہیں خرج کرتے تم مگر اللہ کی رضا کے لیے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو بھی تم خرج کرتے ہو کسی مال سے يُوَفَّ إِلَئِكُمْ وہ پورا پورا تمہیں عجر دے گا وَأَنْتُمْ لَا تُزْلَمُونَ اور تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی لِلْفُقَرَائِ اللَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ ان فقیروں کے لیے ہے جو بند کیے گئے اللہ کے راستے میں لَا يَسْتَتِيُنَا ذَرْبًا فِي الْأَرْضِ وہ زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ وَأَغْنِيَا جاہِل لوگ نادان لوگ انہیں مالدار سمجھتے ہیں مِنَتْتَعَفُفِ ان کی بے نیازی کی وجہ سے تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ تو انہیں پیچان لے گا ان کی نشانیوں سے لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَ وہ نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ اور جو بھی تم خرج کرتے ہو کسی مال سے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ عَمْوَالُهُمْ بِالْلَيْلِ وَالْنَهَارِ وہ لوگ جو خرج کرتے ہیں اپنے مال رات کی تاریکی میں یا دن کے اجالے میں سرًّا وَعَلَانِيَا سرًّا وَعَلَانِيَا پوشیدہ یا ظائر فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَا رَبِّهِمْ پس ان کا عجر ان کے رب کے ہاں ہے وَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ نہ خوف ہے ان پر اور نہیں وہ غمگین ہوگے قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے ایک مسئلہ آیت کی تشریح سمجھنے سے پہلے سمجھ لیں مسئلہ یہ کہ زکاة کا مال اور منت کا مال یا صدقات واجبہ جس طرح فطرانے کا مال ہے آیا اسے کسی غریب غیر مسلم کو بھی آپ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو صدقات واجبہ ہیں کہ وہ صدقات جن کا ادا کرنا آپ کے ذمہ واجب یا فرض ہے مثلا زکاة ہے صاحب نساب پر زکاة کا خرج کرنا زکاة کے پیسوں کا ضروری یہ فرض ہے اسی طرح فطرانہ ہے فطرانہ دینا بھی صاحب استطاعت پر ضروری ہے اسی طرح ایک آدمی منت مانتا ہے او نظر تم من نظر ان پچھلی آیات میں پڑھا اب منت جو ہے یہ بھی جب انسان کا کام ہو جاتا ہے وہ انسان کے ذمہ اس کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے آیا یہ پیسے آپ یا یہ مال غیر مسلم پر خرج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں صدقات واجبہ غیر مسلم پر خرج کرنا جائز نہیں ہے زکاة کے پیسے فطرانہ کے پیسے فطرانہ کہہ دیں فطر کہہ دیں سرسایہ کہہ دیں صدقہ فطر کے پیسے اور منت و نظر کے پیسے آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے اگر آپ دیں گے آپ کی زکاة نہیں ہوگی دیں گے تو فطرانہ کی ادائیگی نہیں ہوگی دیں گے تو نظر کی ادائیگی نہیں ہوگی ایک بات تو جب آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے مفہوم مخالف کیا نکلا کہ جس کو آپ دیں گے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے اب ایک بات دوسری بات دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ نکلا کہ اگر آپ صدقات واجبہ نہیں دے سکتے صدقات واجبہ نہیں دے سکتے تو دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ صدقات نافلہ جو ہیں نفلی صدقہ جو ہے وہ آپ غیر مسلم پر خرچ کر سکتے ہیں یعنی نفلی طور پر آپ صدقہ کر رہے ہیں ویسے ہی آپ صدقہ کر رہے ہیں خیرات کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں چلو جی غیر مسلم کو بھی دے دیا جائے غریب ہے ہمارے پڑوس میں بستا ہے عیسائی ہے اندو ہے سکھ ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے سوائے مرزائی کے مرزائی جو ہیں یہ مرتاد ہیں ان کے ساتھ لیندین جائز نہیں ہے بلکل آپ مرزائیوں کی چیز نہ کھا سکتے ہیں نہ مرزائیوں کو دے سکتے ہیں کیونکہ مرزائی اپنے آپ کو کافر نہیں ایسے کافر ہیں ہیں کافر لیکن اپنے آپ اوپر لیول کون سا لگائے ہوئے ہیں اسلام کا مسلمان کا اس لیے نبی علیہ السلام نے ایسے کافروں کے ساتھ لیندین کرنے سے ان کے ساتھ سلام کرنے سے ان کے ساتھ معصات معاخات کرنے سے ان کے ساتھ کھانے پینے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے ایک بات دوسری بات جس کا عیسائیت کے ساتھ تعلق ہے کہ میں نے یہ مسئلہ کیوں بیان کیا نبی علیہ السلام نفلی صدقہ غیر مسلموں کو دے دیا کرتے تھے چونکہ نیرے اسلام دیتے تو حضور علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی بات صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم ان کو دیتے بھی ہیں لیکن یہ پھر بھی مسلمان نہیں ہوتے اسلام کی طرف نہیں آرہے ایسا کرتے ہیں کہ ان کو نفلی صدقہ دینا بند کر دیتے ہیں تو جب یہ تنگ ہو جائیں گے یہ مشکت میں پڑھیں گے بھوکے ہوں گے تو پھر یہ مجبور ہو کر اسلام قبول کریں گے جب نفلی صدقہ غیر مسلموں کو دینا بند کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیتیں نازل کر دی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے پیغمبر آپ کا کام ادایت دینا نہیں ہے ادایت دینا میرا کام ہے آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا آپ کا کام ہے بات پہنچانا آپ کا کام ہے دین کی بات ان کو دین کی دعوت دینا باقی میں جسے چاہوں گا اس کے دل کو پلٹ دوں گا جسے چاہوں گا نہیں پلٹوں گا لہٰذا آپ نفلی صدقہ غیر مسلموں کو بھی دینا بند نہ کریں اب دیکھیں اسلام عجیب مذہب ہے ان میں ایسے بھی ہوں گے جو خدا کو نہیں مانتے ہوں گے لیکن خدا ہتا ہے مگو نہیں ماندے پھر بھی تُسے اندہ کھانا پینا بند ہے نہ کرو صدقات واجبہ نہیں دیتے نہ دو لیکن صدقات نافلہ ان کے لیے جاری رکھو اب دیکھیں قرآن کریم کی آیت کی کا ترجمہ اب تفسیر ذہن میں آ جائے گی کہ قرآن کیا کہنا چاہتے اللہ پاک فرماتے لَيْسَ عَلَيْكُمْ حُدَاهُمْ لَيْسَ عَلَيْكَ حُدَاهُمْ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ عَلَيْكَ حُدَاهُمْ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے لیکن اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے آپ ان کا نفلی صدقہ جو ان کو دے رہے ہیں آپ اس کو جاری اور ساری رکھیں آپ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کیونکہ آج کل یہ سلسلہ چل بھی رہا ہے بڑے میمان نواز تھے میمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے ایک دبعہ بھوک بھی لگی ہوئی اور دیکھ رہے ہیں متلاشی ہیں کوئی میمان مجھے مل جائے تو دیکھا ہے ایک میمان ایک مسافر جا رہا تھا پکڑا لایا دسترخان لگا ہوا تھا تو کھانا اس نے شروع کیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھا اللہ کا نام لے اس نے کہا ہے میں خدا کو مندہ ہی نا تو کے جا خدا دا نا کنال دیں کون خدا کون خدا کیسا خدا اب یہ پیغمبر تھے آپ اور میں بھی اس طرح کی بات برداش ہے نہیں کر سکتے پیغمبر تھے خلیل تھے اللہ کے آج آپ کے اور میرے دوست کے متعلق میرے دسترخان پہ بیٹھ کے اگر کوئی بات کرے ہمیں برداش ہے نہیں ہوتی ابراہیم علیہ السلام نے تھپڑ مار دیا تھپڑ مارا اٹھا دیا جاؤ دفع جاؤ تو خدا کو نہیں مانتا میں نے تجھے یام محزز بنا کے بٹھائے ہو چل پڑا بیچارہ گھٹلی ریاں رکھی چلے گے اُس نے کہا پہلے میں کون سا آیا تھا تیرے گھر خود ہی تو تُو بلا کے لائے چلے گے اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی طرف بیج دیا جبرائیل آئے اللہ اکبر عرض کیا اللہ کے خلیل آپ نے اللہ فرماتے ہیں کہ میری مخلوق کے میرے ایک بندے کو ناراض کر دیا کیا ہوا اُس کو بیج دیا آپ نے جبرائیل علیہ السلام کے سوال کے جواب پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا منکر تھا کہا مجھے رب نے بیجائے کہ اُس کو بلاؤ اور دسترخان پہ بٹھاؤ اور اُس کو راضی کرو اگر راضی نہیں کرو گے تو میں راضی نہیں ہوں گا ابراہیم علیہ السلام تو اڑ پڑے جا کر منتیں سماجتیں کر کے منا کے پھر لائے 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 دسترخان پہ بٹھایا جڑا آخرہ لگیا روٹی پیچھے کھا سا پہلے مگو گل دا سا گل کے پہلے تو تپا ماریا چنگ ماندہ خیہ اُٹھال کے نسایا بگایا مجھے اب پھر مجھے بلا کے لائے رہا ہے یار تو عجیب آدمی ہے مجھے اندر کی بات بتا ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آسیب جاری ہوگئے کہنے لگے جس کا تو منکر ہے نا جس کا نام نہ لینے کی وجہ سے میں نے تجھے بگا دیا تھا اٹھا دیا تھا ددکار دیا تھا اسی رب نے وہی بہجی ہے کہ اس میرے منکر کو لا کے جب تک دسترخان پہ نہیں بٹھاؤ گے میں رب راضی نہیں ہوں گا اللہ اکبر مولانا روم نے یہ واقعی عجیب رنگ میں لکھا ہے تو بہرحال عدیس میں بھی ہے تو پھر وہ بیٹھا اس نے کہا اب مجھے بھی کلمہ پڑھا دو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ تو کلمہ پڑھا اللہ کو مان کر وہاں سے اٹھا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ پاک نے یہاں بھی ارشاد فرمایا ان آیات کے اندر بھی فرمایا لَيْسَا عَلَيْكَ هُدَاهُمْ اے میرے پیغمبر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کو ہدایت دینا غیر مسلموں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ یار خدا اللہ بڑا عجیب ہے اللہ فرماتے ہیں تمہارے دیے ہوئے سے بلائی تو بظاہر ہر ایک کی ہو جائتی ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے زیادہ فائدہ تمہیں خرج کرنے میں تمہارا اپنو تو فَلَيْا اَنْفُسَكُمْ یہ تم اپنے ساتھ کر رہے ہو اللہ فرماتے ہیں فَلَيْا اَنْفُسَكُمْ جو بھی خرج کرتے ہو جس پر خرج کرتے ہو جہاں خرج کرتے ہو اپنی جان کے لیے آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ یہ ہدایت نہیں لاتے ایمان نہیں لاتے کلمہ نہیں پڑھتے اسلام کی طرف نہیں آتے لہٰذا ہم خرج نہیں کریں گے اللہ فرماتے ہیں جو بھی خرج کرتے ہو تم یہ خرج کرنا فَلِعَنْفُسِكُمْ اپنی جانوں کے لیے ہاں شرط یہ وَمَا تُنْفِقُو وَمَا تُنْفِقُو نَا إِلَّا اَبْتِغَا عَوَجْهِ اللَّهِ اور نہیں خرج کرتے تم اِلَّا اَبْتِغَا عَوَجْهِ اللَّهِ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے وَمِنْ خَيْرٍ کسی مال سے يُوَفَّا إِلَيْكُمْ وہ پورا پورا تمہیں عجر دے گا وَأَنْتُمْ لَا تُزْلَمُون اور تم پر زیادی نہیں ہوگی اللہ فرماتا ہے میں دنیا میں بھی دیتا ہوں اور آخرت میں بھی نبی علیہ السلام نے اس کی مثال یہ بیان فرمائی یہ پورا پورا عجر اور ستر آخرت میں عطا فرماتے ہیں اور فرمایا کہ بعض مددیں ایسی ہوتی ہیں بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں خرج کیا جاتا ہے اللہ پاک اس کے بدلے ستر دنیا میں عطا فرماتے ہیں اور وہ جگہیں کون سی ہیں فرمایا مدارس دینیا مدارس دینیا کے طالب علم اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگ جو پابند کر دیتے ہیں اپنے آپ کو دین کے لیے دین کی خدمات کے لیے اور وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے ان کا کام صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ دینی خدمات انجام دینا فرمایا جب ان پر تم خرج کرتے ہو اللہ پاک ستر دنیا میں دیتا ہے اور بے شمار آخرت میں عطا کرتا ہے اور اس کی مثال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابوں میں لکھی ہے ان کے پاس ایک سائل آیا آ کے سوال کیا کہ علی میں بھوکا ہوں اپنی ساری ضروریات بیان کی حضرت علی نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بیجا فرمایا جاؤ جا کر اپنی امی سے کہہ دو جو پیسے میں نے ان کے پاس رکھے تھے آٹے کے لیے وہ دے دیں سیدہ فاطمہ نے چھے دینار رکھے ہوئے تھے دے دیئے وہ سائل کو دے دیئے تھوڑی دیر گزری دے کے باہر نکلے اب دیکھیں جن لوگوں کا یقین ہوتے اللہ پاک نقد عطا فرما دیتے ہیں دے کے باہر نکلے دیکھا ایک آدمی آ رہا ہے اور دو اونٹ ہیں اس کے پاس بڑے آلہ نسل کے جس طرح آج کل آپ دیکھیں وہ سمانے میں اونٹ اسی طرح تھے جس طرح آج کل آلہ قسم کی گاڑیاں ہیں تو اونٹ لا رہے اور وہ کہہ رہا ہے میں اونٹ بیجتے ہوں حضرت علی نے فرمایا اگر میرے پاس پیسے ہوتا ہے تو میں خرید لیتا ہے کتنے کہ اس نے کہا جی ایسی کونسی بات ہے میں بعد میں لے لوں گا پیسے آپ لے لیں کہا کتنے کے دیتے ہو اس نے کہا جی ایک سو چالیس درم کے سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اونٹ لے لیے لے کر ابھی چلے ہی تھے غلام کے ہاتھ میں نکل ہے حضرت علی بھی ساتھ جا رہے ہیں وہ آدمی تھوڑا آگے چلا ایک اور آگے اس نے کہا علی بھیجتے ہو کہا بھیجتا ہوں کتنے کہلو گے اس آدمی سے پوچھا اس نے کہا جی اگر دو سو تک دے دو تو میں لے لوں گا کہا لے لو اس نے دو سو دیے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو ابھی وہ آدمی تھوڑا ہی دور پہنچا تھا اپنے غلام کو بیجا کہا ایک سو چالیس اسے دے کے آجاؤ کتنے بچ گئے ساٹھ بچ گئے اپنے غلام سے کہا یہ سیدہ فاطمہ کو دے کے آجاؤ وہ اعران ہوگی کہ میں نے چھ دیے تھے یہ ساٹھ واپس کر دے جب حضرت علی گار میں گئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نے عرض کیا امیر المومنین یہ کیا ماجرہ ہے فرمایا ماجرہ کیا ہے اللہ کے ساتھ سودا کیے میں نے اللہ کے راستے میں چھ دیے تھے کہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا من جاب الحسنت فلہو عشر وم صالح تم ایک دوگے میں دنیا میں دس دوں گا میں نے چھ دیے چھ دے ساٹھ اللہ پاک نے مجھے ساتھ ہتا کر دیے تو بہرحال اس قسم کی مثالوں سے شریعت کی بری پڑی ہے اور وہاں بڑی مثالیں لیکن اس وقت وقت نہیں کہ آپ کو ساری مثالیں بتائی جائیں تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں پورا پورا عجر اللہ پاک دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی دیں گے اور کمی نہیں کی جاتی اب یہ کہ خرج کس پر کیا جائے کہاں کہاں خرج کیا جائے آگے اس کے مصرف بتائے جارہے ہیں صرف ترجمہ سن لیں فرمایا ان فقیروں پر جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں بند کر دیا مدارس کے اندر بند کر دیا رات دن دین پڑھنے قرآن پڑھنے حدیث پڑھنے قال اللہ قال الرسول پڑھنے یا دین پھیلانے کے لیے سفر پہ نکل رہے ہیں ایسے لوگ ہیں جو نکلتے ہیں ان کے پاس کوئی پیسہ پائی نہیں لیکن انہوں نے چار مہینے کے لیے سفر کیا سال کے لیے سفر کیا فلان سفر کیا وہ اللہ کے راستے میں اس صرفی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنے آپ کو بند کر دیا اور آگے فرمایا لا يستطیعون ضرباً فی الارض وہ زمین میں کاروبار کے لیے چلنے کی طاقت نہیں رکھتے دینی مصروفیات کی وجہ سے ورنہ اگر وہ بھی چاہیں تو بہت بڑا سٹورک ڈال کے بیٹھ سکتے ہیں بڑے بڑے کاروبار کر سکتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے شوروم چلا سکتے ہیں سارے کام کر سکتے ہیں لیکن دینی مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں پابند کیا ہوا ہے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نادان لوگ ان کو غنی تصبر کرتے ہیں اوہ جی تے بڑے امیرن ایتے بڑے پیسے آلن اندے کپڑے دیکھو اندے ٹپیاں دیکھو اندے باسکٹ دیکھو اندے چپلیاں دیکھو اندے خوشبوئیاں دیکھو اندے فلانی شہے دیکھو یخصبوہم الجاہلو اغنیا کیوں میند تاففے ان کی بے نیازی کی وجہ سے بے نیاز ہیں جیب میں کچھ نہیں ہوتا لیکن ہیں کیا بے نیاز میند تافف آگے اللہ پاک فرماتے ہیں فرمایا تارفہم بسیماہم تارفہم بسیماہم تو پہچان جائے گا ان کو ان کی علامتوں سے علامتوں سے وہ پہچانے جاتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں لا يسألون الناس الہافا کبھی لوگوں سے لپٹ کر لپٹ کر ان کے ساتھ چمٹ کر اپنی ذات کے لئے کبھی سوال نہیں کرتے لا يسألون الناس الہافا اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ جو بھی تم خرج کرتے ہو اللہ کے راستے میں اللہ اس کو جانتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ اگے خداختے اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْبَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ تم تو جاننے کی بات کرتے ہو اللہ پاک فرماتے ہیں دن کا اجالہ تو دن کا ہوتا ہے لیکن رات کی تاریکی میں بھی جا کر اگر کسی کو تم دے دیتے ہو اللہ پاک فرماتے ہیں میں پھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں میں اس کو بھی جانتا ہوں بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرْنَوَا لَعْنِيَا فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ مِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں وَلَا خَوْفُنَا لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اِتَدْ اللَّهَ سُرْغَالِي مُقَاقِدِي خُدَا تَجْرِ مَڈِ رَابِ خَرِجْ کر دیں اخلاص نہ خرج کر دیں میں انہ دی شان اتنی بلاند کر کے میں انہوں کو اپڑا ولی بڑا چھوڑا وَآخِرُ الدَّوَانَا لَيْهِمْ